انیس جون دو ہزار اٹھارہ سالے آٹھ نو نو کا ٹائم ہو رہا ہے اب یہ لیٹے لیٹے ان کے یہاں کہیں جگھم ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے یہ پیر بیکار یہ پیر بیکار یہ ہاتھ ایک دم لنج ہے کام نہیں کر رہا ہے یہ ایک ہاتھ اس کا کام کر رہا ہے یہ والا ہاتھ یہ دیکھو بس ایک ہاتھ کام کر رہا ہے اب ان کو تھوڑا بیٹھا دیا ہے انجلی نے باندھا ہے تھوڑی دیر بیٹھیں پھر اس کے اندر ان کو بیٹھائیں گے لیٹے لیٹے کہیں ادھر کٹ رہا ہے کہیں یہ کٹ رہا ہے اب لکوہ ایسا مار گیا ہے اسے دماغی چوڑ کے وجہ سے یہ دیکھئے اس کے موہ میں کچھا چوڑ ہے کتنا گھرہ گھاؤ تھا وہ دھیرے دھیرے گھاؤ بھر رہا ہے اندر کا جو بلاکیج ہے وہ سب دھیرے دھیرے اب بتائیے ان کو اس کنڈیشن میں آدمی کہاں چھوڑ دے اگر ہم جنگل میں چھوڑتے ہیں تو دو منٹ لگے گا کٹے مار کے کھا جائیں گے ان کو کٹے آئیں گے اس حالت میں ان کی ہتیا کریں گے اور میرا یہ پورے ہندوستان سے یہ کہنا ہے کہ ان کی سیوہ سے بڑھ کے کروڑوں روپے کا اگر آپ حنوان جی میں مکٹ چلہ دیتے ہیں کروڑوں روپے اور حنوان بندیر میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کے آپ اس کا ڈینٹ پینڈ کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سب ایک طرف اور یہ ایک طرف یہ سجیوں ہیں یہ انہی کے پراروب ہیں انہی کے یہ بنسج ہیں کالے ہنوان جو ہے نا یہ ہنوان کے بنسج ہی ہیں یہ یہ کیسری کے بنسج کہلاتے ہیں یہ سدھ ساکہ ہاری ہوتے ہیں نہ یہ مانس کھاتے ہیں نہ یہ علم گللم کچھ بھی نہیں کھاتے تو ابھی ہمارے مند میں آیا ہے ہم نے کہا داؤ دکھا دیں اس اندھے سماج کو کی ایسے بندر کی پونچ یہ دیکھیں بڑے گوھر سے پونچ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اپنا ہی پونچ دیکھ رہے ہیں دیکھا ان کی پونچ ایسی کنڈیسن میں ان کی سیوہ کرنا ان کی تیمارداری کرنا اس سے بل کر کے کوئی ہنوان جی کی پوجا ہو کوئی ہنوان جی سے سمندھت اگر پوجا ہو تنتر ہو منتر ہو تو ہمیں صدھ کروا کر کے آپ کو صدھ کرنا پڑے گا دیکھو 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 اس میں نہ جاؤ بھائی ne اس میں آجاو ہاں ابھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں اگر صدھ کر دو تو ہم جو کہو گے ہار جائیں گے جو بھی کہو گے ہار جائیں گے دیکھ رہے ہیں اب ان کو بھے اس پر تو نہیں باندھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے باندھا دیا بھائی یہ دیکھو یہ دیکھوا اب یو لٹ پہو لٹوں ہیں بھائی نہیں اچھا کھول رہا ہے بندھنا منجور نہیں ہے ان کو باندھ کے رکھا جائے بھائی سبٹے 了 جے آجال ہوں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کا یہ انگہ نہیں کامتا تھا ہے پچھلا دھڑ دونوں کمر سے ایک دم لن جائیے کہیں چیٹے لگ رہے ہیں کہیں کچھ لگ رہے ہیں اتنی کٹھن سیوہ ہے ان کی ہر تھوڑے دیر میں ان کے پاس آنا پڑتا ہے لگنا پڑتا ہے ادھر بچیا گھر میں پڑی تو انجلی رہتی ہے تو صبح ترہ ترہ کی اپائے کر دیتی ہے بان دیا تھوڑی بیر اب اس میں ان کو بندھیل منجور نہیں ہے اب لیٹنے سے دیکھئے ادھر کے طرح پہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے سب یہاں کٹ رہا ہے گھاؤ بنے گا کتنی مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی اتماع داری میں تو کہاں ہیں ہمارے جو چیڑے چاپر پھوٹو لوگ کھچوا کھچوا کے سرم آنی چاہیے ایک بھی دن ایسے کاموں میں کبھی ہمارے آسیس آئے جن کو میں نے آسیسہ نند بتائیں نہ کی یہ لوگ چھوٹی بیرادری والے جو ہیں ان کو جدہ بھی کچھ توجہ دے دیو ہم نے ان کے تھالی میں بیٹھ کے کھایا ان کو محسوس کر آیا کہ دیکھو ہم جاتواد نہیں مانتے ہیں اور اس آدمی کا تنہ دماغ چڑھا کہ ایک دن بھی کسی مدد میں نہیں آیا اور بھولے سر میں پھوٹو بندروں کی بیٹ میں کھچوا رہے ہیں تاکہ دنیا ان کو جان جائے ان کو پیسے بھیجنے لگے ایک نمونہ میں دکھا رہا ہوں اسی کے تھالی میں ہمیں کھاتا نہیں ہے ہم نے کہا جو بھی رکھا ہم نے کہا لاؤ کھائیں ہم جاتواد کو مہتو نہیں دیتے ہیں نام کے آگے سے ہم نے اپنے جات کو ہٹا کے دکھایا لیکن ان لوگوں نے اپنی جات کا اثر دکھا دیا ہم کو کہ نہیں بابا جی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس میں کھاتے ہیں نا ہم اسی میں چھیت کرتے ہیں اب بتائیے اس میں ہمارا کیا دوست ہے ہم نے تو سب کچھ کیا کہ لاؤ ان کو بلابری کا درجہ دیں نام اس کا آفیسہ ننڈ میں نے اس نام رکھا جب پتہ لگا کہ وہ ہر منگل کو بھونے سور چھپا چھپا کے جا رہے ہیں تاکہ وہ منمانہ دھنگ سے اپنے بندروں کے سامنے پوجھ کھچوا کر کے اس کو فیس بک میں ڈال سکیں وہ دنیا کے دکھامے کے دیکھیں صاحب سے ہم سادھوکم ہے اصلی چیدہ ہوں وہ بیچارے بھول گئے پینٹ اتارنے میں ایک منٹ لگتا ہے ہم کو ساری باتیں ہم کو کھل کے کہنا پڑا کہ ہم نے ان کی تھالی میں ہی جس تھالی سے انہوں نے جو بھی کھائے ہیں اسی سے میں نے اٹھا کے کھایا اور یہ دکھایا کہ دیکھو بھئیہ تم چھوٹی جات کے ہو میں برامن ہوں میں ہمارے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے جس کو میں نے سر پر بیٹھایا کندھے پر بیٹھایا نام آسیسہ نند رکھا اس آدمی کا منوبل بہا بس کھالی کوئی جانور مرا تو ساتھ چلے گئے وہاں ملپ کیا پاہویں ہم کہتا ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں یہ بڑی گندی اور بڑی گھنیت بات ہے ارے پوری سچائی کو بتاؤ کہ آج تک جتنے وہی جو گدھا لے کے آئے تھے ٹین ٹین مہینے بھی دی گئے ٹین مہینہ چار مہینہ مانے رکھتا ہے ہزار ارپیہ لگانا بھیانک جالا تھا آگ جلانا ارے کتنی کیا کیا نہیں جھیلا اس گڑھے کے سیوہ میں اور میں نے اس کے نام سے ہون کیا تپیہ مفصیم کے موں سے دو ٹین مہینے تک گدھا 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 یہ دیس کی اٹھی ہاسی گھٹنا ہے سب ستھی باتوں کو بتاؤ دکھاؤ وہ لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جیسے کوئی ہریانہ کا ایک بالک ہے وہ کیا بجلی ہے وہ کیا اس کو نہیں لگتی ہے کرنٹ نہیں لگتا ہے ہریانہ کے تو ہم نے اس کے جباں میں دکھا کوئی ہجارہ جی ہیں انہوں نے بے کوفی کی بھاسہ دکھی یہ سالہ یہ باڈی ہے یا غبر ہے یہ سالہ اب ان کو بولنے کے تمیز نہیں کیونکہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ سالہ نہیں ہے یہ دیس کا گورو ہے تو اس نے یہ بھی لکھا کہ ہریانہ اور پنجاب پورے دیس میں اس کی ایک الگ اپنی پہچان ہے اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا جو سچائی ہے وہ سچائی ہے اس کو اجاگر کرو صحابہ اس نے ایک بار پول لکھا کہ بسو کو ہم نے پورے سنسار کو ایک بھارت کے آدمی نے جو ہے سارے بسو سے کوششن کیا ہے کہ دنیا والوں ہمیں یہ بتا دو کہ مانوٹہ مانوٹہ ہے کیا دھرم کیا ہے یہ ہی بتا دو خالی دھرم ہے کیا دھرم یہ تھوڑ ہے کہ تم اپنا راہ گلاپو ہم اپنا راہ گلاپیں اور ایک دوسری کے جانئے دثمن بن جائیں اس سے گھٹیا اور سرم کی بات انسانوں کے لئے اور کیا ہو سکتی ہے بچوں کی ہتیا کرنا دیس کے پورے بسو کی اتحاس میں کسی بھی یگ میں اتنا بلا اپراد نہیں ہوا جو سیڑیا میں بچوں کو گولی سے بھون دیا گیا اسکول کے اندر جا کر کے دیکھ رہے ہیں بڑی مصیبت ہے یہ کیسے ہاتھ ان کا کام کرتا ہے کہیں اٹھتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں بھی ان کو کہیں چھینٹے آ جاتے ہیں چھینٹے سب کاٹنے لگتے ہیں اب یہ اولن کھٹولا ہے اسے ہم ان کو ابھی ہم بیٹھائیں گے اور رسی سبان دیں گے تاکہ چھینٹے وگر ہیں نام میں ارے بہت کٹھن کام رات دن ان کے پیچھے لگے رہا ہو یہ کریں گے آسیسانند کبھی بھی ہماری مدد نہیں کیا کہ لاؤ بابا جی ہم ایک گھنٹے کے لئے آئیں گے ہم لاؤ بچیا کے لئے چارہ پانی کر دیں اس کے گوبر کو اٹھا دیں ہم کچھ کام کریں کہیں کچھ نہیں کوئی نہیں سوائے ایک بھوین سنگھ چھول کر کے دوسرا آج تک رائبلی میں یا تو راکیش سنگھ بھوین سنگھ یا تو رام سنگھ بچارے گھر بھوج کرتے ہیں روج کرتے ہیں تب ان کے یہاں مندر بند آئے کوئیت بھئیہ مٹی نہ کھو بھئیہ نئے پیٹ میں تمہارے کیلو کیلو آ جائیں گے تمہارے پیٹ میں کیلو کیلو آ جائیں گے بھئیہ نا تو کوئیت کے راجیش چودھری رات من کا فون آ جائے کہ بابا جو آپ کا سنی منگل کا مندر بند ہاں ہے رام سنگھ کے گاؤں میں اس میں پھر دہالی گیارہ بوڑی سیمنٹ کے انتجام میں کروں گا اور جیسے جیسے مندر بنتا جائے گا میں اور بھی کچھ کروں گا انہوں نے کہا بابا یہ کٹے بندر کو اٹھا لے گئے اچھے جالی نمہ ایک بلا سا کمرہ میں بنوا دوں گا جالی نمہ وہی انگل سے اور جالی لگا لگا کے تاکہ اندر مچھر بھی ناو میں اور آرام سے جانبر اس نے گھومے پھرے اب ان کو پنجلے میں بند کرو چھوٹے پنجلے میں لیٹے 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 ایسے ہیں تو جمین میں رہیں گے تھوڑا وہاں اونچے پر تو کچھ کروٹ لیں گے خوشی ادھر ادھر کریں گے یہ ایک ہاتھ اس کا کام کر رہا ہے ایک ہاتھ دونوں پیر کمر یہ بلکل لنج ہے سمجھئے پھر بھی ان کی سیوہ میں میں لگا ہوں بس ان کو اگر جیچے سارے بندروں کو انجکشن جو اسپتال میں میں کیا اسپتال کا علاج سے سنے ہوئی ہے آپ کوتے بندر کو لے کے جائیے دھلا دھل انجکشن دھلا دھل انجکشن کون وہاں جہ مسئلے انجام یہ ہوتا تھا جو لوگ کبھی ٹیبلیٹ نہ کھائے ہوں اور اس چار انجکشن رول لگیں گے ان کو تو ان مریں گی کی بچیں گے کس نے بندر مر گئے اور کلیدہ پکل پکل کے میں بیٹھ گیا تب جا کے اپنی بار میں نے پتے گیا کیا کہ نہیں پہلے دن ان کو ٹٹ بیک لگے گا اور ایک انٹی بیٹک لگے گا بس وہ بھی ہلکے پاور کا بدل کے ان کو دیں گے اور سب سے بڑی پیٹھی ہے بڑی آس بڑی آنکہ کھانا پینا کلے بھی کھا رہے ہیں آم بھی کھا رہے ہیں جامون بھی کھا رہے ہیں تلیترگی جلی بوٹیاں دیکھیں جگے جلی بوٹیاں لگی ہمارے گھر میں یہ دیکھئے یہ بھی گوڑ شہدر بھئیا کہ تمہارے مند پسند کی جا گئی ہے بھئیا اس کو کھا دو بھائی اس کو تم کھا دو بھئیا ابھی نہیں منہم کا کھانے کا دو بھائی کھاؤ ابھی اس کی پٹی تو کھا جو بھی جا دو کھاؤ 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 دیکھو بھائی تو سونے کے مکٹ ایک طرف اگر آپ چمہ میں جا کے ہیرہ جڑا ہوا ہنمان جی نے اب بالا جی چلے جاؤ سر کے بل وہاں کھڑے ہو جاؤ جو پرسد ہنمان مندر ہیں سر کے سیرساسن کرو وہاں جا کر کے اور کروڑوں روپے ان کے اوپر موٹی پر چلہا دو کروڑوں وہ سب ایک طرف اور ان کی سیبہ ایسی حالت میں آج ان کا سمسار میں کون ہے اگر ماتا پتا ان کے ہوں بھی یہاں تو وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے چھوٹا بچہ ہو چھوٹاں کے گھو میں اور آئے جن یہ بندر پیل سے گلتے ہیں فرام کمار لوگوں کو اب اس گاؤں میں لوگوں کو پتہ لگیا ہے کہیں بندر گھائل ہو تو سیام سادھوں چلو بھائی ہم کو جتا حنوان جی ہم سے سیوا دے رہے ہمیں اپنا کر رہا ہوں لیکن کتنی کٹسنائیوں سے ہم کو جھیلنا پڑتا ہے اب پھر جب ہم کو کوئی اپدیش دیتا ہے تو لگتا ہے کہ پہلے اس کے موہ کے اوپر ایک تھپاو تو ہم پہلے لگا دیں ہم کو اپدیش مد دیو بلکی یہ کام تم سوائم کرو ہمیں تب بتاؤ تب ہمیں سو جھاؤ دیو کرنا دھرنا کچھ نہیں بس کورا بھاسن کورا اوپدیش لے لیو لو کورا اوپدیش بہت دیتے ہیں وہ بالٹی رکھا ہے سب جگہ بچیا کی گوبر پڑے ہیں سب گوبر اٹھائیں گے پھر بندر بھوش کے لیے نکلنا ہے آج کچھ آم توڑ کر کے لوگوں کو بانٹ بھی دیں اب کی بار آم اس قدر آیا اس قدر آیا ہے کہ کوئی آم نہیں پوچھ رہا ہے یہ تو پیل گئے کام سے یہ تو گئے کام سے یہ تو سوک گئے چلو کوئی بات نہیں یہ بیکار ہو گیا سوک گیا جو میں نے کلم باندھی ٹھی اس کلم میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں یہ بلکل جکر لیا ہے آپ اسمین کو یہاں جکر لیا ہے یہاں جکر لیا ہے دیتے اور آمیاب تم کو اندھر اٹھاتے ہیں ایک کلم جہاں نے تیار کیا اس کے لیے یہ کھو بند گیا ہے باری سا جائے گی کس کے باری سا جائے گی کس کے باری سا جائے گی کس کے باری سا جائے گی کھو پکڑ لیا ہے کادے سے جاڑے نمان دیا تھا کب کادے سے بند گیا ہے بارسات ہو جائے تب اس کو ہم کاتے تو یہ اصلی پیل جو ہے سیپ تائب کا وہ جنگلی پیل میں تبدیل ہو جائے گا سیگر صاحب میں کیمرے کو بند کرتا ہوں یہی سب اب یہ بچیا کو بھی یہاں کلائیں گے تو انہی کو میں سب دیکھاتا ہوں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو سیکھو سمجھو ریالٹی پر آؤ ہنمان بھکتی کیا ہے ہنمان جی کی سیوہ کیا ہے یہ جانو یہ سجیو ہیں یہ ہنمان کے بنائے ہنمان ہے اور جو مندر میں آپ جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں مالا و گزرہ دے کر وہ ہمارے آپ کے بنائے پتھر کے ہنمان ہیں وہ پتھر کے ہنمان تمہاری تبھی سنیں گے جب ان کی ان کی تم سنوگے ان کی تکلیف کو دیکھو گے بانر بینا بانر پرین کے ہنمان بھکتی بلکل بیٹھا ہے ایک کچھ سوئی کے نوک برابر تمہارا کام نہیں بنے گا جی شری رام جی شری رام جی شری رام جی شری رام ایک بار بھئی ایسے دیکھ لو جرائش کے ایسے دیکھ لو بھئی ایسے جرائش ہے نا لوگوں کو پونچ اٹھا کے آثربار دے دو جو لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں جن جن لوگوں کو پر سنکٹ ہو موسیبت ہو ایسے گھائل بندر کی سیوہ کریں اور ان کے پونچ کو اپنے ماتھے میں لگا میں آنکھوں میں لگا میں گلے میں لگا میں دونوں کندھوں میں لگا میں سینے میں لگا میں یہ ٹھیک دیکھا آپ نے یہ اپائیج پڑھ رہے ہیں تب آپ ان کو چھوکے پونچ لگا پا رہے ہیں جی شری رام یہ حنوان جی کے ریالٹی حنوان جی کا وہ ہے سمجھئے پتھر کے حنوان میں جا کے پیسہ سونے کی گلہ چلاتے ہو جرائے سیکھو وہاں پیسہ چلا دو مندر ایک پرتیخ ہے ایک اس تھان ہے وہ دیو اس تھان ہے اس کے یہ نہیں کہ آپ وہاں دیکھی کریں بس وہاں پیسہ چلا دو تاکہ پجاری بھی کا کام چلے اس کا بچارے کا اور مندر کا بھی کام چلے وہاں ناٹک مت کرو ہزاروں روپے کی پھول تم چلا دیتے ہو ایک پھول ہی بہت کافی ہے اس پھول سے جو ہے پھول رنگ رنگ بنایا جائے اتر بنائی جائے دوا بنائی جائے ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام